پاکستان کا دہشت گردوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے انکار جیت کھیل کی اور کرکٹ کے دیوانوں کے لیے بھی بڑی خبر ہے پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہی ہوگا تمام فرنچائز مالکان اور پی سی بی کے مشتر کا اجلاس میں مدفق کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ کرکٹ کے دیوانوں کے لیے بڑی خبر ہے کہ پی ایس ایل کا فائنل اب لاہور میں ہوگا پاکستان کا دہشت گردوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے انکار اور جیت کھیل کی ہو گئی یہ سوال سے مزید تفصیلہ جانے کے پر نمائند احتشام والحق سے احتشام تو آخر کار فیصلہ آ گیا کہ پی ایس ایل ٹو کا فائنل اب لاہور میں ہوگا جی بالکل فیصلہ آ گیا بڑے دنوں سے ڈیولیپنٹ چل رہی تھی پی ایس ایل کے چیرمن نجم سیٹھی اور پاکستان کے قربوں کے چیرمن شہر یار خان کی جانب سے یہی کاجرہ تھا کہ ہم گتنے نہیں ٹیکیں گے اور فائنل میچ لاہور میں ہی کھیلہ جائے گا اور پہ اوپر پاکستان آرمی چیز کے جانب سے جب سپورٹ آئی کہ وہ فول پروس سیکورٹی پروائی کریں گے تو یہ معاملہ اب مزید مضبوط ہو گیا تھا آج دبائی میں اجلاس ہوئے ہیں پی ایس ایل ٹو میں نجم سیٹھی اور جو فرنچائز پانچ ٹو میں کھیلے ہیں ان کے مالکان کے دوران جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ فائنل تو لاہور میں ہی ہوگا لیکن ابھی تک یہ کلیر نہیں ہے کہ غیرم کی کھلہڑی اس میں شامل ہوں گے یا نہیں کچھ کھلہڑی مان گئے آنے کے لیے یہ دعویٰ ہے نجم سیٹھی کا لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کوئی غیرم کی کھلہڑی نہیں بھی آتا تو فائنل میچ ہم لاہور میں کھلائیں گے اور اس میں ہم پاکستانی کھلہڑوں کے ساتھ ہی میچ کلیں گے اگر تو کھلڑی اب لاہور آنے پہ راضی ہوا تھا وہ بھی ٹیموں میں شامل ہوگا ابھی تک چونکہ ٹیموں کا پتہ نہیں ہے کون سی ٹیم میں ابھی کافی میچز باقی ہیں کون سی ٹیم میں وہ فائنل میچ پہنچنے ہی لیکن اس کے باوجود سب نے یہ ہاں کیا ہے جو پانچوں سے پانچوں فرنکٹائز ہیں کہ وہ فائنل میچ لاہور میں کھیلیں گے ٹھیک ہے احتشام اب ہمارے ساتھ رہے گا اسی پر مزید بات کریں گے ہمیں جوائن کریں گے سابق چیرمن پی سی بی خالد محمود صاحب بہت شکریہ خالد محمود صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا دہشتگردی کی لاہور میں کچھ کاروائیاں کی گئیں جو لاہور یہ ہیں ان کی بھی یہی خواہشتی کے فائنل لاہور میں ہو اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں میں اس فیصلے کو بہت ہی خوش آئین سمجھتا ہوں اگر معمول کے حالات ہوتے تو پھر بھی ایک اچھا فیصلہ تھا لیکن یہ جو دہشتگردی کی ایک ملک میں پھیلی ہے جاروں طوبوں میں ایزے واقعات پیش آئے ہیں اس کے پس منظر میں یہ فیصلہ کرانا بڑی دلیرانا بڑی جرتمندانا اسلام ہے اور اس سے ساری دنیا کو جو ایک پیغام جاتا ہے کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ کس سے حدہ ہے اور دہشتگردی کے علاوہ بڑی منظم ہے اور اس سے خوف زدہ نہیں ہے اس سے مقابلہ کرنا چاہتی ہے تو ایک اچھا یہ پیغام جائے گا ٹھیک ہے اس پر مشکلات بہت ہیں اور سیکیورٹی کا بندوں پر بہت ہی زیادہ کرنا پڑے گا ہوتانا حدتہ معمولی صاحب جی پر کیا پیش آ گیا تو ہم بہت سال پیچھے چلے جائیں گے یہ ساری چیزوں کو متے نظر رکھنا ہوگا اور پھر اس کے بعد جب پتہ چل جاتا ہوتی ہیں کچھ دن پہلے پتہ چل جائے گا تو ان کلاریوں سے بھی میند کرنی ہوگی ان کو پھر سمجھایا جائے گا کہ دیکھیں آپ کے لیے یہ سلاماتیں بڑا اچھا بندوبست ہوگا آپ کی جان حسراتے حفاظت کی جائے گی اگر وہ آ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے اگر نہ بھی آئیں تو میں اس کے بعد جو بھی اس کو میں اچھا پیسلہ دمائیتا ہوں اور اس پر ضرور عمل ہونا چاہئے اچھا خالد محمود صاحب دہشت گردوں کو ایک پیغام تو جائے گا ہی اس سے لیکن کیا کرکٹ جو ہے پاکستان میں کافی دیر سے بینالخوامی کرکٹ نہیں ہو رہی اس کو بھی فائدہ ہوگا نہیں اس کو شاید بہت زیادہ فائدہ اس سے نہ ہو یہ ہو سکتا ہے اگر مشہور کچھ خیر ملکی کلاری آتے ہیں اور فائنل میں کھیلتے ہیں وہ اینی طور پر جب جائیں گے اور اپنے ملکوں میں ہمارے صفید بن کر بتائیں کہ کس طرح کا ماحول تھا کیا انتظامات تھے انہوں نے کیسا محسوس کیا تو اس پہ پھر اس کا انحصار ہوگا کہ جو بینالخوامی کرکٹ ہے وہ پاکستان میں آتی ہے یا نہیں آتی لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہت قبل اضافت ہے اچھا خالد محمود صاحب اس طرح کے حالات میں یہ بتائے گا کرکٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے کتنا مشکل فیصلہ تھا کہ پی ایس ایل کا فائنل دو ہے لاہور میں ہو میرے خال میں خاص سا مشکل فیصلہ ہے بہت ہی اس میں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ پہ پی ایس ایل پہ ہماری جو طبائی حکومت ہے جو ہماری پرکزی حکومت ہے اور ہمارے جو آسکری ادارے ہیں سب سے بہت ذمہ داری بڑھ جاتی ہے یہ یقیناً انہوں نے سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہوگا ٹھیک ہے خالد محمود صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے ایک اہم اجلاس ہوا ہے پی ایس ایل کے حوالے سے پاکستان نے دہشت گردوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا ہے اور جیت تھیل کی ہی ہوگی کرکٹ کے دیوانوں کے لیے یہ ایک بڑی خبر ہے ایک اچھی خبر ہے پی ایس ایل ٹو کا فائنل لاہور میں ہی ہوگا اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے لاہور میں جب خودکش حملہ کیا گیا اس کے بعد سے قیاس آرائیاں کی جاری تھی کہ شاید اس کا فائنل لاہور میں نہ ہو لیکن اب جواب دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے دہشت گردوں کو دہشت گردی کی اس لہر کے خلاف اور آپ کو یہ بتا دیں کہ تمام فرنچائز والکان اور پی سی بی کے مشترکہ اجلاس میں یہ متفقہ فیصلہ کر لیا گیا ہے تشام الحق ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتا ہے تشام الحق آگاہ کیجئے گا کہ وفاقی حکومت سے ابھی اجازت لینا باقی ہے جی بالکل پی سی بی چیئرمین کا یہ کہنا ہے کہ اسلامباد میں ہم نے وفاقی حکومت کو ختم لکھا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ فائنل میچ لاہور میں اکران چاہتا ہے اس کے لیے حتمی جازت جو ہے وہ ازاقی بات ہے وفاقی حکومت ہی دے گی لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ اور پی سر انتظامیاں اور جو دوسرے تکورٹی کے دارے ہیں ان کی جانب سے تو اکے ہو چکا ہے اب آج یا کل میں وفاقی حکومت سے اجازت مل جاتی ہے تو پھر یقینی طور پر یہ ایک سو افیسیز میچ جو وہ فائنل میچ لاہور میں ہوگا لیکن اب تک جو اشارے آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ شاید پاکستان آرمی کی جانب سے سیکورٹی مویا کے جانے کے وعدہ کے بعد حکومت بھی اجازت دے گی اور فائنل میچ لاہور ہی میں کھیلا جائے گا اچھا تشان یہ بھی بتائیے گا یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی غیر ملکی کھیلاری نہیں آنا چاہتا تو بھی اس کا جو میچ ہے اس کو لاہور میں ہی منقض کیا جائے گا اس حوالے سے کیا سٹریٹیجی تحقی گئی ہے بلکل اس حوالے سے پاکستان جو کرکٹ بورڈ اور پی ایسیل کی جو انسلامیہ ہیں انہوں نے ملکہ ایک سٹریٹیجی کیا آپ کو پتا ہوگا کہ جب ڈرافٹ ہوا تھا تو ہر ٹیم میں اپنی پسند کے کھاریچ ہونے تھے لیکن اب ایک اور موقع دیا جا رہا ہے سٹریٹیجوں سے بھی بات چیز جاری ہے شاہد کہ دو روز بعد ایک ری ڈرافٹ ہوگا جس میں نئے کھاریوں کے نام بیج کی جارہے ہیں پی ایسیل کی جانت سے اس میں کچھ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ غیر مقلی کھاری بھی شامل ہوں گے اور کچھ پاکستانی کھاریوں کو بھی موقع دیا جائے گا فرنچائز کو کہ وہ ان کو چون سکے تو یہ دو دن بعد یہ ری ڈرافٹ ہونے جا رہا ہے جس کے بعد چیزیں مزید واضح ہو جانگی کہ اگر فان مائچ ہوتا ہے تو اس کے لیے فرنچائز کون کون سے کھاریوں کو چون سکتی ہیں اور کون سے کون سے نام سامنے آتے ہیں لیکن اگر کھاری غیر مقلی نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی ری ڈرافٹ ہوگا اور اس میں صرف پاکستانی کھاری جو ہیں انہی کو پک کیا جائے گا ٹھیک ہے احتشام آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا سابق ٹیس کرکٹر شوئے محمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بات کرتا ہے محمد صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے آگاہ کیجئے گا آپ کی نظر میں کتنا یہ اہم فیصلہ ہے یہ ایک مصبت پیغان دیا گیا ہے پاکستانی نیشن کو بھی اور کرکٹ کے جو شائقین ہیں ان کو بھی بلکل یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کرکٹ بورٹ کا جب سے ٹیس میچ کرکٹ شروع ہوئی ہے اس کے بعد سب سے مہت امپورٹنٹ جو ڈیسیشن ہے وہ یہ ہوگا کہ یہ پاکستان میں فائنل کرانے کے لیے چائے اس میں فارن پلائر ہوں یا نہ ہوں تو یہ سب سے بڑا سائن ہے اور پوزیٹیونس اور یہی چیز اگر پہلے بھی ہوتی اس کے اندر اور بھی اس پی سی ایل اس میں آپ کے کیپٹنز بھی اگر ہوتے تو یہ چیزیں اور زیادہ فروٹ فول ہوتی ہیں فورٹ نیشن لیکن یہ کہ یہ ڈیسیشن بہت پوزیٹیو ہوگا اس سے بہت زیادہ ڈیپ پاکستان کرکٹ کو اور یہاں کے جو فینز ہیں بچے ہیں ان کو بہت زیادہ اس میں یہ ہیلڈی سائن ہے اور پوزیٹیو سائن ہے اور اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہو یقینی طور پر اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا شوئے محمد صاحب غیر ملکی جو کھلاڑی ہیں ان کو کنونس کیا جا سکتا ہے کیا بات چیت کی جائے ان کے ساتھ کس طرح سے معاملات تیہ کیا جائیں کہ وہ پاکستان آئے اور فائنل پاکستان میں کھیلیں دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں ایک تو اتنی بڑی اماؤنٹ ان کو دی جائے کہ وہ مان جائیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے جو ان کا دل یا ان کے گھر والے ان لوگوں کے منع کرنے کے اوپر یہ مطلب دو چیزیں ہیں ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے ایک پلیر کو اپنے آپ سے پوچھ کے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی بھی اماؤنٹ شاید اتنی بڑی نہیں ہوگی اسے کہ جس طرح ان کے اپنے ہوم کنٹری میں جس طرح یہاں ہمارے کنٹری کے لیے جانے کے لیے منع کر رہے ہوں گے میرا اندازہ ہے کہ زیادہ تر پلیئر ہو سکتا ہے کہ منع کر دیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے وہ بھی ایک انڈرسینڈبل چیز ہے اگر ان کے شوز میں اگر ہم آکے دیکھیں تو بات وہی شاید جواب وہی ہوگا تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے انہوں نے اتنا آپ کو گلیمر دیا اتنا انٹرٹینمنٹ دیا ٹاپ پرفارمنسز پوری پی ایس ایل میں یہ فورن پلیئرز کی وجہ سے آئی بہت اچھی بات ہے اس کے اندر کیریزما اور اتنا اٹیجمنٹ ہو گئی لوگوں کی لیکن یہ کہ اگر یہ نہیں بھی ہوں گے تو اس نے بہت سروپل ہوگا اور پورا پاکستان آنا چاہے گا اس فائنل کو دے لیے شاید محمد صاحب یقیناً یہ پاکستان میں کرکٹ کی بہالی کی جانب ایک اہم قدم ہے کچھ یہ بھی بتائیے گا کہ انٹرنیشنل پرکٹ جو یوں لگتا ہے کہ پاکستان سے روٹی ہوئی ہے اس کو بہال کرنے کے لیے اوورال کیا سٹریٹیجی ہونے چاہیے اب تو صرف ویٹنگ گیم ہی کھیلنا چاہیے اور ون شوڈ ویٹ فور در رائٹ ٹائم آپ اتنا کچھ کر نہیں سکتے ٹرس کسی کا جیتنے کے لیے آپ کہہ نہیں سکتے کہ وہ ٹرس کب جیتا جا سکتا ہے انٹیو انلیز آپ بیک ٹو بیک ان کو اتنا چھوڑٹی دیں کہ یہاں پاکستان is a safe place پاکستان safe place جب ہوگا جب ہمارے یہاں کے countrymen جو ہے لوگ ان کے دل میں وہ safety aspect فرسٹ ہو تو پھر جا کے وہ transfer ہوگا دوسری country اچھا شویہ محمد صاحب آپ اس کے اوپر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو brand ہے PSL اس کو promote کرنے کے لیے جب تک final پاکستان میں ہوگا اس کا کیا اور اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں کیا کچھ اور کیا جا سکتا ہے دنیا بھر میں پاکستان کو PSL brand کی advertisement کی بات کر رہے ہیں آپ جی advertisement کی بات کر رہا ہوں شویہ محمد صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہی ہمیں سابق ٹیس کریکٹر سرفراز نواز صاحب بھی جوائن کریں گے ان کی بھی رائے رہیتے ہیں بہت شکریہ سرفراز نواز صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا سرفراز صاحب آگاہ کیجئے گا یہ جو PSL کا final پاکستان میں ہوگا لاہور میں ہونے جا رہا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں یہ تو کافی پہلے سے plan بنا ہوا تھا کہ لاہور میں پنجاب نے بھی اشپرانس دی ہوئی تھی کہ ہر قسم کی سیکیورٹی آپ کو دیں گے اور اس سے پہلے آپ دیکھیں جو جنبابے کے خلاف میچ ہوا تھا اس میں بڑی ضبطہ سیکیورٹی دی گئی تھی اور میچ بڑا فیس پھلی ہوا ہے تو آپ بھی میرا خیال ہے کہ جو انٹرنیشنلی plan جیر جو علام کیا ہے کہ آنا چاہے آئیں نہیں آنا چاہے نہ آئیں تو یہ بھی میں ایک ہوں گا کہ بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر فلیڈوں کو کوئی اچھا پیسہ آفر کرتے ہیں جیسے جنبابے پیسے سے آیا ہے اس طرح فلیڈ بھی میرا خیال ہے کچھ آئیں گے اور اس کے بعد یہ گویسنین کے اوپر کنسنٹیف کریں کہ وہ زیادہ پیسے لے کہ میرا خیال ہے میچ کلنے سے تیار ہو جائیں گے اچھا سر فران زمان صاحب جو صادق کرکٹرز ہیں ہمارے پاس بہت بڑے بڑے سٹارز ہیں ان کی پی آر بھی استعمال کر سکتے ہیں نہیں یہ تو اتنا آپ ٹائم نہیں رہا کہ پی آر استعمال کریں یہ تو کافی دیر پہلے کرنا چاہیے تھا اور جب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ لاہور میں میچ ہونا ہے یا نہیں ہونا تو جب علاہ کر دیا گیا کہ لاہور میں میچ ہونا ہے تو اس وقت پی آر استعمال کرنی چاہیے تھی اس وقت کلاریوں کو دو سی لیول پہ کوئی اپنا دھیس طرح مل کے ان کو تیار کرنا چاہیے تھا اب تو بڑا اینڈ کے اوپر وقت آگیا اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ نجم تیٹی نے کسی چینل پہ آکے کہا ہے کہ جو کلے رہے ہیں ان کی فیملیز منا کھا دی ہیں کہ پاکستان نہ جائیں حالان یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا انٹر نیشنل یہ پاکستان کی بدرامی کا بیان تھا اس سے پہلے میں آرمی چیف نے جب اشورنس دی ہے اور پھر چیف منسٹر صاحب نے پنجاب نے بھی تو اب تو میرا حال ہے کچھ باہت ہونی نہیں چاہیے لاہور میں یہ جو کروانے یہ ضرور ہونا چاہیے اور یہ لاہور ہی نہیں پورے پاکستان کی فتح میں کہوں گا بلکل یہ پورے پاکستان کی فتح شوئے محمد صاحب آپ کی جانی باؤں گا ہم ایڈورٹیزمنٹ کی بات کر رہے تھے پی ایس ال کو ایک برینڈ کے طور پر ہم بہت زیادہ اور بھی پرموٹ کر سکتے ہیں شوئے محمد صاحب کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں شوئے محمد صاحب ہم ایڈورٹیزمنٹ کی بات کر رہے تھے ہم کہہ رہے تھے کہ پی ایس ال کو ہم ایک برینڈ کے طور پر زیادہ مقبول کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے تمام معاملات کے اوپر ہم جائزہ لے رہے ہیں شوئے محمد صاحب کا اور سرفراز نواز ہمارے ساتھ موجود ہے آپ یہ بتا دیں کہ پی ایسل ٹو کا فائنل پاکستان میں کروانے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے یہ کیا سرائیاں کی جا رہی تھی یہ چے مگویاں جاری تھی جب لاہور میں دھماکہ کیا گیا تھا کہ شاید اس کا فائنل پاکستان میں لاہور میں نہ ہو سکے لیکن ایک ارادہ کیا گیا اور اب یہ حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پی ایسل ٹو کا فائنل اب پاکستان میں ہوگا اس سلسلے میں ایک اہم اجلاس ہوا مشترکہ فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ جو ٹیم مالکان ہیں جو فرینچائزرز ہیں ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ اس کا فائنل لاہور میں ہی کروائے جائے گا اور اس سے شائقین میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے پاکستانی عوام جو ہے اس سے بہت خوش نظر آتے ہیں کہ پی ایسل ٹو کا فائنل اب لاہور میں ہوگا احتشام الحق ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں احتشام الحق اس کے اندر اب مزید کا نئی دیوالمنٹ آئی ہے اس میں جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ کافی زیادہ کھلاڑیوں نے ان کو اس بات کی شورٹی دی ہے کہ وہ جا کے کھینے کو تیار ہے اور پی ایسل کی جانب سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ فائنل میٹ میں آنے والے ہر اکھلاڑی کو دس ہزار جو ڈالرز ہیں وہ ایکسر دیے جائیں گے فائنل میٹ چھلنے کے لیے تو جیسے بات کر رہے تھے سرفراز نواز اور شویہ محمد کے کھلاڑیوں کو اگر پیسے دیئے تو وارے ارزازی ہو جائیں گے اور اسی کے پیشنے سے پی ایسل نے فائنل میٹ چھلنے والے اکھلاڑیوں کے لیے دس ہزار ڈالر اضافی دینے کا احتشام ایک بات کی تصدیق کر دیجئے گا کہ یہ جو آفر دی گئی ہے غیر ملکی کھلاڑیوں کے لیے بھی ہے جی بلکل یہ انہی کھلاڑیوں کے لیے یہ جو آفر ہے یہ ہے ہی غیر ملکی کھلاڑیوں کے لیے ایک ان کی بیسیک آلیڈی آماؤنٹ ہے وہ تو ان کو ملے گی لیکن فائنل میٹ جو لاہور آگے کھیلیں گے ان کو دس ہزار ڈالر ایکسٹر آفر کی جاری ہے پی ایسل کی جانب سے میرا خیال ہے پی ایسل دنائے کا یہ بھی کہنا ہے سی لنکا کے کچھ کھلاڑی آنے کو تیار ہے اس طرح بنگلہ دیش کے کچھ کھلاڑی ہیں اور ویشنڈیز کے کچھ کھلاڑی ہیں وہ آگستان آنے کے لیے تیار ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو ویشنڈیز کے سال کپتان ٹی ٹونٹی ٹیم ہے سامی وہ جو ہیں وہ کوئٹا کی ٹیم کے کپتان ہے اور وہ پہلی ارام کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان جا کر کھینے کے لیے تیار ہیں تو اس طرح اب کھلاڑی جو ہیں وہ ان کے پاس ابھی ایک دو روز ہیں شور کیا جا رہا ہے تو یقینی طور پر کچھ کھلاڑی مزید بھی سامنے آئے گا اور یہ بڑی پوزیٹیو خبریں آ رہی ہیں کہ غیر ان کی کھلاڑوں کی جانب سے بھی یہ سنگلیں ملیں گے وہ لاہور جانے کے لیے تیار ہیں اور پی ایس ایل کی انتظامیاں بھی ان کو عذاب کی رقم دینے کے لیے تیار ہیں اچھا احتشام الحق ڈیرن سمی کی آپ نے بات کی جو برینڈن میکیولم ہے ان کی جانب سے بھی اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ اگر پی ایس ایل ٹو کا فائنل لاہور میں ہوتا ہے تو وہ بھی پاکستان آنے کو ترجیح دیں گے اس حوالے سے یہ بتائے گا کہ دبائی سے کیا اطلاعات آ رہی ہیں کون کون سے کھلاڑی پاکستان کی جو اس وقت موجودہ پی ایس ایل میں کھیل رہے ہیں وہ آنے کو تیار ہیں اور کن کن دوسرے کھلاڑیوں سے رابطہ کیا جانا ہے بلکل اس میں روی بپارہ کا نام لیا جانا ہے سیمی ہے مکالم کا آپ نے کہا اسی طرح جو ابھی اصل میں جو چکے کھلاڑی ہیں انہوں نے آنا ہے ان کی فیملیز بھی اس میں ان کو کنسل کریں گے اس لیے ابھی تک احتشام ہمارے ساتھ موجود رہی گا ہمیں سابق ٹیسٹ کرکٹر جلال الدین صاحب نے جوائن کیا ہے ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ جلال الدین صاحب ہمیں اپنے وقت دینے کے لیے آگاہ کیجئے گا کس طرح سے اس فائنل کو دیکھتے ہیں کس طرح سے پذیرائی کریں گے اس فیصلے کی دیکھیں پذیرائی تو شاید میں زیادہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس طرح سے ایک میچ کھیلنا نہ تو ہماری کرکٹ رواہی ہوگی نہ کچھ ہاں ایک فائنل میچ کی حد تک اس کی پذیرائی کی جا سکتے ایک میچ یہاں کھیلے رہے گا اس میں بھی اگر فورن پلے نہ ہے تو پھر تو ہم پوری پیسل بھی یہاں کھیل سکتے تھے تو وہ چاہم اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کا اتنا بڑا امپیکٹ آئے گا نہیں یہ ایک سیٹویشن جو اس وقت پورے ملکی ہے وہ ہم کی اتنی زیادہ سازگار نہیں ہے اور جو واقعات پچھلے دنوں میں اس کو دیکھتے ہوئے بہتر یہی تھا کہ کسی اور اچھے وقت کا انتظام کیا جاتا ہے یا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ ایک نارمل لیکن سر اس سے ایک یہ تاثر بھی تیسے جاتا ہے کہ ہم دہشتگردوں کے خلاف گھٹنے نہیں ٹیکنا چاہتے یقینا پاکستان کو دہشتگردی کا سامنا ہے ہمارے حالات بہت مشکل ہیں لیکن ایسے میں اس قسم کی جو ہلکی پھلکی اچھی خبریں آتی ہیں تو یقینا ان کی فزیرائی تو بنتی ہے دیکھیں وہ تو ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ دہشتگرد ہویا کہ کچھیں نہ ٹھیکے جائے وہ یہاں سے ختم کیا جائے اس میں سب ساتھ نہیں ہیں مگر اتنا بڑا رسک دیکھیں اگر کوئی کام کیا جائے جس میں رسکٹر بہت زیادہ ہو جب یہ حالات صحیح ہو اس وقت ہو اسی طرح کھیلی جائے جو نورمل ہی کھیلی جاتی ہے پھر تو صحیح ہے اب اس کو ایک میچ کی حد تک دیکھ لیں تو وہ تو چلو اچھا ہے ایک فائنل میچ یہاں کھیل جائے گا بہت شکریہ جلالدین سابق ٹیس کرکٹر ہمارے ساتھ تھے اور اب ہمیں جوائن کیا ہے سابق چیف سیلیکٹر اقبال کاسم صاحب نے بہت شکریہ اقبال کاسم صاحب آپ کے وقت کا ایک کڑے وقت میں ایک اچھا فیصلہ سامنے آیا ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو بھئی میرے لیاغ سے تو یہ فیصلہ کافی بہتر ہے اور اس لیاغ سے کہ بانی پانی کی یہ دوشتے کریل کا حصہ ہے اور اصولاں تو یا ہونا چاہیے تھا یا پہلے پورا ٹورنمنٹ مگر کیونکہ حالات کی وجہ سے دبی میں ہو رہا ہے اب ایک فائنل میچ ہے دو ٹیموں کا کوششن ہے اس کے اندر دو ٹیم میں جو فائنل کیوں گی انہوں نے کھیلنا ہے اگر ان کے فورن پلیئر تین تین چاچا پلیئرز ہیں اگر وہ آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں آتے پاکستانی پلیئرز ہیں وہ کھیل لیں اور شاید ان کو ایک موقع مل جائے اچھی کرنے دیکھنے کا تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی اقبال کاسم صاحب اب یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جو غیر ملکی کھلاری ہیں ان کا معافضہ بڑھایا جائے گا اور ان میں بہت سے لوگ تیار بھی ہیں پاکستان آنے کے لیے کچھ یہ بتائیے گا جس طرح سے اس تمام ٹورنمنٹ کو لے کر جائے جا رہا ہے اور خاص طور پر جس طرح سے دہشت واقعات ہوئے تھے کیا سمجھتے ہیں کیا حکومتی طور پر انتظامات ہونے چاہیے کس طرح سے اس تمام معاملے کو آگے کی جانب لے کر جانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ غیر ملکی کھلاری پاکستان آسکے اچھا اکبال کاسین صاحب کرکٹ سے آپ کا بہت پرانا تعلق ہے آپ چیف سیلیکٹر بھی رہے ہیں یہ بتائے گا غیر ملکی کھلاری کو پاکستان لانے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کو پاکستان لانے کے لیے دیکھیں سیکیورٹی کی ویرانٹی کو دے سکتی ہے ہماری حکومت دے سکتی ہے ہماری جو موچ پر لگا جنسی ہیں وہ دے سکتی ہے ان کا ہائی لیول پر انشورنس کرا دیا جائے تاکہ اگر ان کو کوئی خوف یا در ہے کو کوئی ایسی کمپنی سے انشورنس کرا دیا جائے جس نے وہ مطمئن ہو جائے کہ ان کو ایک ہاسا ہو جائے تو ان کو پیسے میں مل سکتے ہیں ان کی فائمیلی کو بھی مل سکتے ہیں تو میرا کہہ رہا ہے کہ جو سیکیورٹی کے پوائنٹ آفی جو ان کی خصات دور کرنی کی پاتھ ہیں وہ تو آپ ممکنہ طور پر ایفورٹس کریں اور ان کو دیکھیں ہیں ایک دن سوا کی بات ہے ایک دن کی ماملہ ہے جو دن فائنل ہونا اچھا اکوال کاسین صاحب جب سے یہ پی ایسیل ٹو کا اعلان کیا گیا اور جب سے یہ شروع ہوا ہے بہت سے معاملات بہت سی پریشانیاں بہت سی رکاوتیں ہمارے سامنے آئیں جس میں ایک دہشتگردی کا انصر بھی شامل ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پی ایسیل کو ایک برینڈ کے طور پر اس کی پذیرائی ہو رہی ہے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے دنیا میں یہ جو لیگ ہیں یہ پروفرشنل لیگ ہیں دنیا میں ہر جگہ کھیلی چاری ہر بلڈ کھیل رہے ہیں اور یہ ایک لائنو ٹائپ کا ہے یہ انٹرٹینمنٹ ہے بسیکلی کرکٹ تو جو سیریس کے لیٹونٹ کی وہ تو میں اس کو نہیں کم چیزہ کرتا مگر یہ ہلا گولا کرکٹ ہے پبلک کے انٹرسٹ کی بات ہے لوگ انجوائے کرتے ہیں بچے انجوائے کرتے ہیں سارے کھروالے انجوائے کرتے ہیں تو دنیا میں ہر جگہ ہو رہی ہے اور اسے کھلاڑیوں کے مالی ملائل جہل ہو رہے ہیں تو اس سے پاکستان نے بھی کوشش کی اور اس میں کم رہے ہیں یہ کام پریڈ گو سکتی شویقہ اقبال کاسین صاحب آپ کی رائے کے لیے بہت شکریہ آپ کا اسی کے اوپر مزید بات کریں گے ہمیں جوائن کریں گے نائنٹیٹو نیوز محمود ریاض اچھا محمود ریاض بتائیے کہ اب یہ بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے اس فیصلے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے کیا اقدامات کیا جا رہے ہیں آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹس ہیں یقین ان اس فیصلے بہت بڑا فیصلہ ہے جو پاکستان میں انٹرنیشن ٹرکیٹ کی ریوائیول کے لیے اور جیسا کہ اس پی ایس ایل کے آغاز سے قبل ہی کہا جا رہا تھا کہ اس کا فائنل جو لاہور میں ہوگا فرنچ ہے فلکان اور ان کے جو کچھ کھلا رہی ہیں وہ بھی تیار ہوگے لیکن ابھی بھی یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو فیصلہ آف انٹرنیشن ٹرکیٹ اسسوسیشن ہے جو تو فیکہ اس سے قبل بھی یہ وہ پی سی بی کو انہوں نے لیٹر لکھا تھا اور بہت سارے انہوں نے ایک ریپورٹ دی تھی کہ پاکستان میں حالات اچھے نہیں ہیں ابھی بھی چونکہ پاکستان اس تنظیم کا ممبر نہیں ہے پاکستان کی ہمارے تیشنیر فکٹر سے بات ہوئی اس حوالے سے مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں محمود ریاض اب ہمارے ساتھ موجود رہی گا جیسا کہ پی ایس ایل ٹو کا فائنل لاہور میں ہوگا اس کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ فیصلہ ہو گیا سیکیورٹی معاملات کے اوپر بات کریں گے ہمیں جوائن کریں گے نائچی ٹو نیوز کے نمائندے مجاہد شیخ مجاہد شیخ آگاہ کیجے گا کس طرح سے اقدامات اٹھائے جانے چاہیے اور کیا غورہ فکر ہو رہا ہے آج ہی بالکل جو لاہور کے ڈی اے جی آپریشن ڈاکٹر حیدر اشرف ہے ان سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ میچ کے دوران اور تمام جو سیکیورٹی اہلکار ہیں جو پولیس پورس ہے مکمل طور پر سیکیورٹی فراہم کرے گی اور اس میں خصوصی طور پر جو ٹرین دہشت گزی کے حوالے سے اہلکار ہیں انہیں جو ہے وہ تائنات کیا جائے گا جن میں سی جی ڈی اور سی جی ڈی اور ایلیٹ فورس کے جوان جو ہیں وہ بھی تائنات کیے جائیں گے اور جنہیں بھی پولیس افتران ہے اس حوالے سے پوری طور پر ایک اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے اور اس اجلاس میں سیکیورٹی کے حوالے سے کتنے پولیس اہلکار پائنات کیے جائیں گے کس طرح سے ان کا روٹ بنایا جائے گا اور کتنے پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ سرچ کے حوالے سے اس اسٹیڈیم کے حوالے سے سرچ اپریشن منلکہ علاقوں میں کیا جائے گا یہ تمام سیسلے بھی کچھ دیر میں ہو جائیں گے جو ایک اہم اجلاس میں متوقع ہیں اچھا ٹھیک ہے مجاہد شیخ سیکیورٹی کے سردحال کے اوپر آپ ہمیں آگاہ کریں آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا محمود ریاض کی دانی بڑھتا ہے محمود ریاض آپ ہمیں بتا رہے تھے اس کے اوپر کچھ خدشات کا انٹرنیشنل جو کرکٹ کانسل ہے اس کی دانیم سے اظہار بھی کیا گیا ہے یقین ہے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل تو نہیں چکے یہ پاکستان کا معاملہ کھلالیوں کی جو بین الاقوام بھی تنظیم ہے ٹھیک ہے جو کہ فریڈریشن آف انٹرنیشنل کرکٹ ایسوسیشن ہے یقیناً جب سے کچھ دیر پہلے فیصلہ ہوگا اس کے بعد ان کا بھی جلاس ہوگا ان کے بھی اس کے اندر ریوز ہوں گا اس کے بعد ان کو تحصہ آتا ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے یہ بہت سارے کرکٹرز کو فیقہ نے منع کیا اس لئے کہ برقسمتی کے ساتھ پاکستان سے ہماری اس موضوع کا راشی نتیب سے اور وسیم اکرم جیسے سینر کھلالیوں سے بات بھی ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں فیقہ کا کوئی ممبر نہیں ہے اب یہ ایک حد فاضل لے کر رہ گئی ہے کہ اگر فیقہ کلیرنس دیتا ہے تو یقین ان یہ کھلالی آئیں گے لیکن جیسا کہ لگ رہا ہے کہ سیٹی صاحب نے اور فرنچائز مالکان نے بھی ان کو قائل کیا کہ ایک دن کے لیے آنا ہے اور یہاں پر کرکٹ کھلنا اور یقیناً جو کہ بہت چیف آف آرمی شاہد کی طرف سے بھی یقین دہانی کرائی گی یہ دوسرے جو مقدرہ قوت ہیں ان کی طرف سے بھی یقین دہانی تو یہ بہت بڑا فیصل ہوگا جو کہ پاکستان میں ڈرائشنز کرکٹ کا ریوائیول کرے گا آج اگر صرف فائنل ہوگا تو اس کے بعد بکیا میسیج یا کچھ میسیج یا فائنل سمی فائنل بھی جو ہے اگلے سالوں میں پاکستان پر ہوں گے اور دو تین سال میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فرنچائز جو پی اے سیل ہے یہ مکمل طور پر پاکستان شرپ ہو جائے گی اور یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا تو یقیناً ایک بہت اچھی خبر ہے جس میں پاکستانیوں جو ٹیم فائنل میں نظر آئیں گی ایکشن میں لہور کے قضاقی سٹیڈیم میں تو یقیناً پاکستانیوں کے لئے ایک بڑی خبر ہے لیکن اگر پاکستانی جو ہے ٹکہ سے بھی رابطہ کرتے ہیں اور جو سینئر کھلاڑی ہیں جو کہ وسیم اکرم یا دوسرے کھلاڑی وہ اپنے کوئی کونٹیکس بھی استعمال کرتے ہیں محمود ریاض مجاہد شیخ بہت شکریہ ہمیں اپڈیت کرنے کے لئے آپ کا شہر اقتدار کی جانبی بڑھتے ہیں اسلام آباد کے بعد شہریوں کی رائے جانتے ہیں پی ایس ایل کے فائنل کے حوالے سے محسین اجاز ہمیں جوائن کریں گے جو کہ ایک سٹیڈیم میں موجود ہے محسین اجاز آگاہ کی جگہ اسلام آباد کے شہری جو ہیں جو مقامی کرکیٹرز ہیں وہ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں کس طرح اپنے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں دیکھیں جو ہی یہ خبر سامنے آئی کہ پاکستان سوپر لیگ کا فائنل لاہور میں ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ خاصی خوشی کا اظہار کیا گیا ہے نہ صرف ینگ کرکٹرز کی جانب سے بلکہ تمام حلقوں کی جانب سے کیونکہ پی ایس ایل فائنل اسلام پاکستان میں ہونا لاہور میں فائنل ہونا دیفنیٹلی پاکستان بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اور دنیا بھر میں اس سے جو ہے وہ پاکستان کا سوفٹ ایمیج بھی اجاگر ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہے بھی یہاں پہ جو ینگ کرکٹرز سے ان سے بات ہوئی تو جب انہیں پتا چلا تو یہاں پہ جو انڈر نائنٹین ایون انڈر ٹوئنٹی ثری تک کے جو کرکٹرز ہیں انہوں نے آج تک اپنے سامنے پاکستان میں اپنے سٹارز کو یا انٹرنیشنل سٹارز کو کرکٹ کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ گزشتہ کافی لمبے عرصے سے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو رہی اور لوگ نہیں دیکھ پا رہے یہی وجہ ایک یہ وجہ بھی ہے جو پاکستان میں کرکٹ کا ڈیکلائن ہے جو ہماری پرفارمنس کا ڈیکلائن ہے اس طرح سے اب ٹیلنٹ سامنے نہیں آ رہا اس طرح کی کرکٹرز سامنے نہیں آ رہے تو جب یہ میچز اب پاکستان میں ہوں گے پی ایس ایس کا فائنل پاکستان میں ہوگا اگلے سال کے لیے پی سی بی کا پلان اس طرح سے ہے کہ کچھ اور میچز بھی جو ہیں وہ پاکستان شفٹ کیے جائیں گے تو یہ چیز جو ہے اس سے لوگ بہت زیادہ خوش ہیں بالخصوص جو ینگ کرکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ جب یہ لوگ پریکٹس کرتے ہیں تو ینگ کرکٹرز کو بلایا جاتا ہے بالنگ کے لیے فیلنگ ڈرلز کے لیے یہ لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں جب انٹرنیشنل سٹارز اور نیشنل سٹارز ان کے سامنے ہوتے ہیں تو ہر طرف خوشی کا سامہ ہے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سوپر لیگ کے دیگر میچز بھی اگلے ایڈیشن میں پاکستان میں کرائے جائیں تاکہ ان کو نہ صرف وہ اپنے سٹارز اس کو اپنے سامنے کھیلتاوہ دیکھ سکیں کرکٹ انجوائے کر سکیں بھرپور لطف اٹھا سکیں لیگ کا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھ بھی سکیں تاکہ وہ اپنی کرکٹ سکلز کو امپروف کریں اور پاکستان کے لیے یہ چھوٹے بچے ہیں جو ینگ کرکٹرز ہیں یہ ملک کا نام روشن کر سکیں تو ہر سو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت اچھی خبر ہے اور اس سے دیفنیٹلی پاکستان کرکٹ کو بھی ہیلپ ملے گی دنیا بر میں پاکستان جو ایک سپورٹس لونگ نیشن ہونے کا جو تاثر ہے وہ جاگر ہوگا اور لوگ جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں اچھی رائے قائم کرسکیں گے جس طرح کے حالات بند گئے تھے جس طرح کی سیکیورٹی صورتحال تھی اس کے بعد یہ خاصا مشکل دکھائی دی رہا تھا لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ پی سی بی اور جو پاکستان کی سیکیورٹی دارے ہیں ان کا بڑا دلیرانہ فیصلہ ہے اور انشاءاللہ بہترین انداز سے جب اس کا نقاد ہوگا لاہور میں تو یہ اور بھی زیادہ اچھا ہوگا جی یہ اچھا فیصلہ کیا گیا ہے مشکل وقت میں موسی نجاز یہ بھی جانا چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی کھلاری موجود ہو ان کے تاثرات بھی ہم تک پہنچیں کہ آخر وہ کیا کہتے ہیں ہو سکے تو کچھ پڑاہے راست ان سے بھی بات چیت کیجئے گا بلکل ان سے بات کریں گے اصل میں اس وقت میں کرکٹی ڈراؤن میں موجود ہوں اور یہاں پہ ایک تقریب چل رہی ہے ان لوگوں سے بات بھی ہم کر سکتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہیں لوگ یہاں پہ کرکٹ کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پاکستان سوپر لیگ فائنل کا لاہور میں ہونا بہت زیادہ ہیلپ پل ہوگا بہت زیادہ ان کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا آپ بتائیں کیسا لگ رہا ہے پاکستان سوپر لیگ کا فائنل ہونے کی جیسے ہی آپ کو خبر ملی تو کیسا لگا کتنا آپ کو ہیلپ کرے گا آپ سمجھتے ہیں از ایک کرکٹر از اینگ کرکٹر جی مجھے اس سے بہت بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی جب پی ایسل کا یہ پتا چلا کہ وہ فائنل لاور میں ہوگا اس جانے ہمارے پاکستان میں کرکٹ بال ہوگی اس سے اچھے یہ بتائیں آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا جب پی ایسل فائنل کی خبر آپ نے سکتے ہیں تو جو مقامی کرکٹرز ہیں ان کے جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا ہے اور اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا گیا ہے موسی نجاز ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو عوام کی رائے ہیں جو کھلاریوں کی رائے ہیں اسے ہمیں آگاہ کر رہے تھے